اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈی ایڈیو کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سپیشل لینئر گروپ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ تھا جنرل لینئر گروپ یہ اسی کا ایک سپیشل پارٹ ہے ہم سیدھے ہی اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ دیکھیں بلکل کل کا جو ہے نا اسی کا مان لیجئے آپ کے ایک سیکنڈ پارٹ ہے یہ بھی ایک گروپ ہے سپیشل لینئر گروپ آف اینڈ کراس اینڈ میٹرسیز اور پھیلڈ ایف آپ دیکھیں اس میں جو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے اس ایل ایف اس میں بھی وہی میٹرسیز ہوتے ہیں اے آئی جی اینڈ کراس اینڈ ٹھیک ہے اور جو یہ اینڈیز ہیں میٹرسیز کی وہ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں سے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا اور ایک اور بات وہاں پہ ڈیٹرمنٹ تھا نان زیرو تھا نا یہاں پہ ایک ڈیٹرمنٹ ہے سپیشل ون یہ بھی نان زیرو ہی ہوتا ہے لیکن اس پیشلی یہاں پہ ڈیٹرمنٹ ون آنا چاہیے اسی لیے اس کا نام ہے سپیشل لینئر گروپ اتنا ہی ہے باقی وہی جو ہم نے کل کیا تھا اب دیکھتے ہیں اگر ایف انفینیٹ فیلڈ ہوگا تو اس کا سٹرکچر کا ایسا ہوگا اگر ایف فائنیٹ فیلڈ ہوگا تو اس کا سٹرکچر کا ایسا ہوگا ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ اگر ایف انفینیٹ فیلڈ ہے تو اس میں مینلی جو ہمارے پاس گروپس ہے فیلڈ وہ تین ہیں ایک ہوتا ہے آر سیٹ آف ریالز ایک ہوتا ہے کیو سیٹ آف ریشنلز اور ایک ہوتا ہے سی سیٹ آف کمپلیکس نمبرز اور جو ہمارے پاس فائنیٹ فیلڈ ہوتا ہے وہ ہے زیڈ پی وائر پی is پرائیم اب دیکھئے اگر ایف انفینیٹ فیلڈ ہوگا ہم جلد جلد اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر ایف انفینیٹ فیلڈ ہوگا سپوز آر ایف ایف انفینیٹ سی آر ٹھیک ہے آر is سیٹ آف ریالز which is انفینیٹ تو اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ بلکل جو ہم نے کل کیا تھا s, l, n, r یہ ایسے ہوگا a is equal to a, i, j n cross n this is the order ٹھیک ہے of matrices these entries of matrix will be from R and determinant will be 1 اب دیکھئے اب ہم subcase لیں گے اب n کو change کریں گے subcase first suppose n is equal to 1 مطلب just numbers matrices نہیں آئیں گے because if n is 1 first order matrix تو اس میں entries ہی آئیں گے suppose sln1 sl1 اور r اب آپ ہی بتائیے اس میں کون element آئے گا کیا کیا elements آئیں گے اس میں کیا 0 آ سکتا ہے نہیں because 0 is equal to 0 اس کا determinant 0 آ جائے گا کیا 2 آ سکتا ہے نہیں because ہمیں 1 چاہیے 3 آ سکتا ہے نہیں because ہمیں 3 1 چاہیے وہاں پہ تو ہمیں سارا لینا تھا except 0 because ہمیں چاہیے تھا determinant non-zero یہاں پہ specially determinant 1 آنا چاہیے اور order is 1 تو ہمیں just elements لینے ہیں تو کتنے elements آ جائے گے only 1 کیا اور کوئی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا because order is 1 اب آپ ہی بتائیے اگر آپ سے question آ جائے question اگر ایسے آ جائے گا order of sl1 over r مطلب اس گروپ میں کتنے elements ہے 1 وہاں پہ کتنے تھے gl1 over r وہاں پہ r star تھا r minus 0 infinite یہاں پہ 1 ہی آ جائے گا بس اتنا ہی کرنا ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر میں n تو لوں گا مطلب وہاں پہ کیا آ جائے گا 2 cross 2 matrices جلدی جلدی بتائیے کہ اس میں آپ کیا کریں گے suppose n is equal to 2 sub case 2 sub case 2 n is equal to 2 کیا آ جائے گا sl2 over r a is equal to a i j 2 cross 2 these a i j will be from this field r a determinant is equal to 1 اگر آپ سے question پوچھا جائے اب آپ بتائیے اس کا order کتنا ہوگا مطلب اس میں کتنے matrices exist کریں گے we can take suppose this suppose i can take this suppose 1 چاہے determinant ہے 1 1 ہوگا یہاں پہ اس میں کیا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی real number لیجئے 0 لیجئے یہاں پہ 1 into 1 is this 1 minus 0 یہ real number ہے a belongs to any real number a i g entry 1 is real a is real 1 is real 0 is real a i g یہ a 1 1 ہے یہ a 1 2 ہے اسے a belongs to real یہ a infinite ہوگا a 1 بھی آسکتا ہے root 3 بھی آسکتا ہے root 4 کوئی فرق نہیں پڑھنے والا because a into 0 is always 0 اس کا determinant always 1 ہوگا اب آپ بتائیے اس میں کتنے matrices آ جائیں گے آپ b بھی لے سکتے ہیں 3 بھی لے سکتے ہیں c بھی لے سکتے ہیں d بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی real number لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کا determinant always 1 آ جائے گا مطلب these type of matrices will exist in this group تو order کیا آ جائے گا infinite order of sl2 over r is infinite سمجھ میں آ گیا ہوگا i hope اتنا مشکل ہے ہی نہیں اگر اب order 3 آ جائے گا 1 1 1 کیجئے یہاں پہ a 0 0 کیجئے ٹھیک ہے sl4 sl5 ایسے ہی کیجئے تو order کیا آ جائے گا similarly similarly کیا آ جائے گا similarly order of sln over چاہے آپ r لیں چاہے آپ کیوں لیں چاہے آپ c لیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس کا order ہوگا infinite but this n is greater than 1 ٹھیک ہے greater than 1 1 پہ تو اس کا 1 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو تو گیا یہ infinite field کے لیے اب finite field کے لیے وہاں پہ تو میں نے آپ کو formula بتائی تھی یہاں پہ بھی formula لگائیں گے ہیں کون سی بڑی بات ہے case number 2 case 2 f is finite field اگر آپ کے پاس f کیا ہوگا finite field سے z b wire b prime ٹھیک ہے تو کیا جائے گا s l n z b یہ ہے نا تو کیا ہوگا matrices ہوں گے n cross n پہ بات کر رہے ہیں ہے رہ اور this a i j کہ کہاں سے ہوگا اس field میں سے لیکن کون کون element جن کا determinant 1 آ جائے گا z p میں کتنے elements ہوتے ہیں p 0 up to p minus 1 اب آپ sub case لیجئے بتائیے کیا حال ہوگا اگر n 1 ہوگا تو کیا جائے s l 1 z p entries آ جائیں گے سی دے no matrices will be there وہ elements لینے ہیں z p میں سے z p کیا ہوتا ہے 0 1 2 so on up to p minus 1 وہ elements لینے z p میں سے جو 1 کے برابر ہوں گے 1 ہی آ جائے گا 1 2 نہیں آئے because 2 is equal to 3 بھی نہیں آئے گا وہاں تو آ سکتے تھے کس میں gl1 z p because وہاں پہ not equal to 0 ملنا چاہیے یہاں پہ simply just you must get 1 اس لئے 1 ہی آ جائے گا اس کا تو چاہنیسی نہیں منتا 0 تو چاہنیسی نہیں ہے تو 1 ہی آئے جائے گا تو order کتنا ہوگا therefore order off کتنا آئے جائے گا order 1 ایک ہی element ہے ایسی بھی لکھ سکتے ہیں because یہ تو ایک group ہے اس میں element set کی فارم میں ہوتے ہے ٹھیک ہے تو order 1 ہے ختم بات اب اگر 2 ہوگا تو کیا کریں گی 2 میں matrices ملیں گی 2 میں matrices ملیں گی تو کیا کریں گے وہاں پہ آپ ایک بات کیجئے وہاں پہ میں آپ کو trick آپ کو بتاؤں گا وہی آپ apply کیجئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں trick کیا ہے مطلب جو میں نے کل کہا تھا وہاں پہ matrices آ جائیں گے اور ہر ایک matrices کا determinant check کرنا ہے جس جس matrix کا determinant 1 آ جائے گا اسی matrix کو اس میں include کرنا ہے بہت لمبا راستہ ہے اگر آپ کو order hire ہوگا سپوز آپ order 3 مل جائے 4 مل جائے 8 مل جائے اور z 11 مل جائے z 30 مل جائے بہت مشکل بات ہے اس کو سالو کرنا اس لئے ایک trick ہے اس میں کتنے elements کتنے matrices exist کریں گے دیکھئے order کتنا ہوگا اس کا ٹھیک ہے main چیز تو order ہی نکال سالو وہی فارمولہ جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی glnzp میں وہی فارمولہ کیا ہے p power m minus p power n minus 1 ٹھیک ہے p power n minus p power n minus تو چلتا رہے گا یہاں تک p power n minus 1 لیکن یہاں پہ آ جائے گا divided by p minus 1 یہ ایک شارٹ کٹ فارمولہ ہے اس کا proof بھی ہے لیکن ہم نہیں کرنا ہے اب آپ بتائی اگر آپ کو یہ question مل جائے order of sl2 2 cross 2 matrices اور یہاں پہ suppose z2 مطلق کیا ہے جو matrices ہیں نا ان کی جو entries ہیں وہ یا 0 ہو گا یا 1 ہوگا because z2 میں دو ہی elements ہیں 0 and 1 اور وہ matrices لینے ہیں جن کا determinant 1 ہوگا تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کیا کریں ہوں ہوں گے جن جن کا determinant کتنا آ جائے گا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ question پوچھا جائے دیکھو question کیسے آ سکتا ہے i see number of elements number of elements in i see question آ جائے گا s l suppose آ جائے گا یہاں پہ 3 z 3 کتنے elements ہوں گے اس میں اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس group کا کتنا order ہے تو آپ کو formula دیا میں نے وہی apply کیجئے n تو یہاں پہ 3 ہے p بھی 3 ہے ہے نا تو solution ایسے آ جائے گا therefore order of sl3 z3 کیا جائے گا p power n 3 3 3 3 3 minus 3 power a के काम کرنا ہے 3 power 3 minus 3 power 1 3 power 3 minus 1 2 1 divided by p minus 1 3 آپ نون ایبیلین پروپرٹی نکال سکتے ہیں نہ آپ سائیکلک پروپرٹی نکال سکتے ہیں جو ہم آگے کریں گے سب گروپ نہیں نارمل ٹھیک ہے جسٹ فوکس آن دے ڈیفنیشن کلیر یور ڈیفنیشن بس ایبیلین پروپرٹی ایبیلین پروپرٹی وہی اپلائی کیجئے بس جو میں نے آپ کو دکھایا ہے آف جی ایل ایل ایف اینڈ ایل ایل ایف وہی ہے نا اب دیکھئے کہ کیسے کیسے ہم جلدی کرتے ہیں پہلے لیں گے ہم جی ایل ایل ایف جی ایل ایل ایف کیا کریں گے سپوز ہم ایف کو لیں گے پہلے انفینیٹ پھیلڈ وہی کریں گے نا سپوز ایف ایز انفینیٹ ایف ایز انفینیٹ سے آر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اب این کو وان لیں گے پہلے یہ میں نے بالکل دکھایا آپ کو سب کچھ دکھایا میں نے جی ایل ون آر یہ میں نے دکھایا ہے آپ کو آر سٹار کے برابر ہے نا آر سٹار ایف پہلے ہیں آر سٹار ایف پہوں نے یہاں پہ سب ریال نمبر ہوتے ہیں ایکسپٹ ڈیرو تو یہ ایف پہلی بتایا ہے تو کیا ہو گیا جی ایل ون اور آر is abelian بھائی سمجھ میں آ گیا کتنا آحسان ہے بہت آحسان ہے اب آپ بتائیے اگر ان ٹو ہوگا اگر ان ٹو ہوگا تو اس میں کیا آ جائے گا سمپل ہے اس میں تو آئیں گے matrices آئیں گے نہیں matrices اس میں آئیں گے matrices ایسی اگر اس میں matrices آ جائیں گے تو کیا کرنا ہے eig blanks are determinants is not equal zero جب matrices آج مطلب آپ کو اس میں سے کوئی بھی دو elements لینے ہیں کوئی بھی دو matrices لینے ہیں اگر آپ ان کو a into b کریں گے یا b into a کریں گے یہ ایک وال آ جانا چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں a into b is not equal to b into a in matrices this is twelfth class concept clearly آپ a into b is not equal to b into a مط ہے یہ equal نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتے ہیں کبھی کبھی لیکن ہر matrices پہ یہ exist نہیں کرتا ہے and to show the abelian property of any group it should hold for every element for every matrix یہ hold نہیں کرے گا for all مطلب a b is not equal to b a for all مت ہے یہ سب کے لئے exist نہیں کرے گا for all GL2R ہاں کسی کسی پہ یہ کرے گا which is not abelian therefore this is not abelian ہو بھائی یہ سمجھ میں آ گیا I hope کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا similarly یہ بھی نہیں GL3 بھی نہیں GL4 بھی نہیں تو کیا result آ جائے گا GLNR is non abelian for n greater r equal to 2 for n equal to 1 abelian تو result لکھیں لکھیں result آپ سیدھے ہی question آ جاتا ہے کبھی کبھی تو result آ جائے گا result i سے لکھیں آپ GLN or r یا f لکھیں آپ کوئی بات نہیں is abelian for n equal to 1 and non abelian for n greater r equal to 2 یہ ہو گیا ایک result ٹھیک ہے اب آپ آ جائے اس پر اگر میں کیا لوں گا اگر میں f finite لوں گا case 2 f is suppose z zp تو کیا جائے گا جلدی جلدی بتائیے اگر میں کیا لوں گا g l1 zp اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں کتنے elements آ جاتے ہیں سب ہی elements آ جاتے ہیں except 0 یہی دکھایا تھا نا مطلب zp star مطلب اس میں سارے elements آ جائیں گے except 0 1 2 so 1 up to p minus 1 تو یہ abelion ہے نا یہ تو abelion ہے under multiplication آپ کوئی بھی دو elements لے لیجئے ان کو ڈاٹ کیجئے وہ ایک والا ہے 1 into 2 2 into 1 3 into 2 2 into 3 4 into 2 2 into 4 ایک ہی بات ہے which is abelion آپ اپنے در which is abelion اگر میں 2 لوں گا جلدی بتائیے وہاں تو matrices آ جائیں گے تو جب matrices آ جائیں گے تو abelion نہیں ہو سکتا clear ہے نا بہت آسان ہے کیونکہ اگر میں n2 لوں گا تو matrices ہو جائیں گے gl2zp اس میں تو matrices آ جائیں گے 2 cross 2 aij belongs to zp determinant is not equal to 1 یہاں تو matrices آ جائیں گے جب یہاں matrices آ جائیں گے تو abelion نہیں ہو سکتا clearly ab is not equal to ba clearly ab is not equal to ba for all جو بھی آپ اس میں سے matrices لیں گے دو elements لیجئے اس میں سے for all gl2 to to result آ گیا آپ کے پاس کیا result آ گیا result آ گیا آپ کے پاس result جو ہے وہ آ گیا ہو گیا abelion property of glnf اب اگر آپ کو دیا گیا ہو گا وہاں پہ slnf اس میں کون سی property آ جائے گی ٹھیک ہے جلدی جلدی کر کے دکھائی یہاں پہ abelion property of slnf simple ہے اسی طرح slnf جلدی کیجئے کوئی مسئلہ نہیں case first f is infinite اگر f infinite ہوگا suppose say r n کو 1 لیجئے کیا جائے گا sl1 over r اس میں تو ایک element تھا identity always abelion ہے نا under multiplication which is abelion which is abelion تو اب آپ بتائیے کس میں matrices میں اگر میں two cross ٹھول لوں گا کیا وہ abelion ہوگا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو وہاں پہ تو matrix آ جائیں گے آ جائیں گے جب matrix آئیں گے تو abelion نہیں ہو سکتا جس طرح میں اس میں دکھا ہے gl2 r اسی طرح اس میں بھی آپ کیجئے آئیں گے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس میں بھی کیجئے اسی طرح سیم ہے بلکل سیم ہے سیم لے لکھوں گا میں یہاں پہ جسٹ کارپی جہاں پہ gln تھا وہاں پہ ایسا لے لکھلا تھا ٹھیک ہے س l n over z p is abelion for n greater or equal to 1 and non abelion for n greater or equal to ٹھیک ہے اب میں جلدی جلدی آپ کو دکھاؤں گا ایک اور گروپ جو آپ نے نام سنا ہوگا clean is for group اس میں دو منٹ لوں گا ہم آئے ٹھیک ہے جلدی جلدی اس میں کبھی کبھی exam میں question آتا ہے short ہوتا ہے اور simple ہوتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا clean is for group clean is for group دیکھو اس میں کتنے elements ہوتے ہیں چار ٹھیک ہے اس کی جو فارم ہیں اس میں چار elements ہوتے ہیں identity تو always ہوگی اور a ہوتا ہے b ہوتا ہے اور a b ہوتا ہے لیکن ان کی ایک خاص property ہوتی ہے such that every non zero element every non identity element مطلب a b and a b ان کا order 2 ہوتا ہے مطلب a square is equal to e b square is equal to e a b square is equal to sare element جو ہوتے ہیں non identity مطلب identity کے بغیر اس کو چھوڑ کر باقی جو 3 elements ہوتے ہیں ان کا order 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب a square e کا مطلب کیا ہے a square e کا مطلب ہوتا ہے a اگر میں inverse apply کروں گا a inverse a square a inverse e مطلب یہ ہو گیا a is equal to a inverse مطلب similarly b is equal to b inverse similarly a b is equal to a b inverse کیا ہو گئے اس کا مطلب a is equal to a inverse b is equal to b inverse a b is equal to a b inverse کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سارے جو elements ہوتے ہیں وہ self inverse ہوتے ہیں یاد رکھئے ان کے four every element is self inverse یہ بہت important topic every element is self inverse self inverse every element is self inverse چار order ہوتا ہے اور آپ چک کیجئے a b is equal to b a یہ آپ آرام سے چک کر سکتے ہیں a b is equal to b a یہ ہوتا ہے abelion group ٹھیک ہے یہ 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 پہ لکھے آپ k four is abelion آپ اس میں سے کوئی بھی دو elements لے لیجئے ان پہ آپ operation apply کیجئے multiplication تو یہ آ جائے گا abelion k four is abelion always abelion group ٹھیک ہے یہ actually results ہیں میں آپ دون results دکھاؤں گا یہاں پہ دو results ہوتے ہیں پہلا result آپ لکھی جلدی جلدی پہلا result یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی group دیا ہوگا جس کا order less or equal to 5 ہے کوئی بھی group اگر آپ کو دیا گیا ہوگا جس کا order less or equal to 5 مطلب 5 ہوگا order 4 ہوگا order 3 ہوگا order 2 ہوگا order 1 ہوگا order then g is always abelion then g is always abelion ٹھیک ہے یہ بات آپ ایسے ہی نوٹ کیجئے g is always اس میں آپ کو کوئی چک نہیں کرنا ہے کہ abelion ہے یا نہیں یہ always ہوتا ہے if any group contains at most 5 elements ٹھیک ہے مطلب 5 تک جو بھی group ہوگا یہ always abelion ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا ایک result دوسرا result دیکھئے if in a group if in a group every element is self inverse یہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں k form میں اگر کسی group میں ہر کوئی element self inverse ہوگا then g is always abelion g is always abelion ٹھیک ہے یہ بھی آپ note کیجئے یہاں تک آپ کیجئے تو اب میں یہاں پہ رکتا ہوں ٹھیک ہے کل ملیں گے ٹھیک کس آزان ہو رہی ہے تو کل ملتے ہیں تب تک آپ اس کو دیکھ ٹھیک تب تک اللہ حافظ ملتے